کہا خیرکم تم سے سب سے اچھا اور بہتر وہ ہے من تعلم القرآن و علما جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو کچھ نائے کلولہ ہی پڑھتا رہے دو چار سو دنے پڑھ لے وقفوں میں پہلے بھی حدیث سنائی تھی آقا جی نے اس کی رغبت کے لیے قرآن کے لیے آقا جی کا وقت کتنا قیمتی ہے آقا جی کی بات کرنی کتنی ایک خدا کی رحمت ہے تو آپ نے صحابہ کو اس کی رغبت دلائی ایک دفعہ رات کو آئے نماز عشاء کی پڑھانے تو کہا تم میں سے دس سپارے کون پڑھے گا صحابہ محبت بھی کرتے تھے عدب بھی کرتے تھے تو ہاں نہ کر سکے خاموش رہے کہ دس سپارے پڑھیں گے تو رات گزر جاگی قرآن پڑھنے میں دن کو روزی بھی تلاش کرنی ہے بال بچہ بھی ہے مجبوری بھی ہے اور نہ بھی نہیں کیے کہ بے عدبی نظر آتیش خاموش رہے آپ کا انداز ایسا اچھا تھا کہ دل میں بات اتارنا ایک کتنا وقت دیا آقا جی کہا وقت پتا ہے کتنا قیمتی ہے زبان دا دیکھا کوئی بولتا نہیں دس سپارے پڑھوں گا جا کے تشریف لے گئے اندر بیٹھے ہو بیٹھ گئے ایک وقفہ ہو گئی تھوڑا وقفہ دیکھے گئے صحابہ کہا تم میں سے کون دس سپارے پڑھے گا خاموش تھے صحابہ دب سے دیکھا کوئی نہیں بولتا ہے تو واپس چلے گا تین دفعہ ایسے کیا پر خدا خاص فضل کرے پھر تیسی دفعہ پوچھا تب بھی چپتے پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی کل واللہ ایک دفعہ پڑھ لے دس سپارے پڑھ لی اتنے خوش ہوئے صحابہ کہ ہم دس سپارے کیسے پڑھتے لیکن سمجھایا کس طریقے سے کس ڈنگ سے کیسا حکمت کی طریقے سے اگر آپ ایک دفعہ کل واللہ پڑھیں دس سپارے تین دفعہ پڑھیں ایک قرآن کا خطاب کل واللہ پڑھتا رہا ہے جب نماز میں آئے دس بیس پہلے پڑھ لی یا چالیس چالیس بعد میں پڑھ لی دن میں پانچ سو کل واللہ اس کا آسانی سے ہو جائے گا تو ہر چیز میں حصہ نے جس میں نبی کریم رغبت دلائی ہے ایک صحابی کی جنازے میں آپ چل رہے تھے تو پورا پاؤں مبارک نہیں رکھتے تھے انگلیوں پہ کسی نے کہا آپ پورا پاؤں نہیں رکھ رہے کہا فرشتوں کا اتنا نزول ہے آسمان سے کہ زمین میں جگہ نہیں ہے تو پوچھا آقا جی کیا کرتا تھا کہا یہ قل واللہ احد بہت پڑھتا تھا دیکھا چیزوں کی قدر کریں یہ آپ پہ لیے رحمت دنیا میں آخرت میں اور یہی سامان تمہارے ساتھ محبت والا جائے گا باقی تو سب بھی در ہی رہ جائے گا جس پہ محنت کرنا نہ کرانا اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا دنیا کی تھوڑی راحت ہے پتر وہ ہے بھی یا نہیں ہے لیکن ایمان والے کام ہمیشہ کام آئیں گے وہاں تو اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے انشاءاللہ